انصور بھئے آپ کے ارشاد فرمائیں گے امام اعظم ابو حنیفہ کی سیرت کردار ان کی شخصیت کے حوالے سے امام اعظم رحمت اللہ علیہ کے وسائل کے حوالے سے ایک واقع عرض کروں گا میں کہ اس وقت دور تھا بنو عمیہ کا جس میں خلیفہ عمر بن سیرہ تھے انہوں نے امام اعظم رحمت اللہ علیہ کو اہدہ ایک قاضی القزا جس کو چیف جسٹریس کہا جاتا ہے اس کا اہدہ پیش کیا لیکن آپ رحمت اللہ علیہ نے اس اہدے کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اب اس خلیفہ کو اچھا نہیں لگا اس نے آپ رحمت اللہ علیہ کے لیے سزا مقرر کر دی کہ آپ رحمت اللہ علیہ کو روزانہ دس کورے لگا کریں گے آپ رحمت اللہ علیہ اس ظلم کو برداشت کرتے رہے ہیں پھر جناب دوسرا دور آتا ہے اباسی دور حکومت میں خلیفہ ابو منصور آتے ہیں ابو جعفر منصور آتے ہیں یہ اس خلیفہ کے دور کے اندر امام آزم رحمت اللہ علیہ کے ساتھ سفیان سوری رحمت اللہ علیہ اسی طرح آپ کے جو شاگرد شریک اور سیرہ ان کو بھی بلائی جاتا ہے ٹھیک ہے امام آزم رحمت اللہ علیہ جب بادشاہ کے اس خلیفہ کے بعد دربار میں حاضر ہونے کے لیے جاتے ہیں تو اس سے قبل اپنے ہمرا جو لوگ ہیں ان کو کہتے ہیں کہ میں تو اس منصب کو ہرگز قبول نہیں کروں گا ٹھیک ہے اور سفیان سوری جو ہیں یہ وہاں سے روپوش ہو جائیں گے ٹھیک وہاں سے فرار ہو جائیں گے چلے جائیں گے ہٹ جائیں گے اور شریک یہ مجنون ہو جائیں گے اور سیرہ جو ہیں یہ اس دلدل میں پھنس جائیں گے ٹھیک ہے خلیفہ کے دربار میں پہنچا جاتا ہے وہاں پر جاتے ہی جو شریک ہیں جو آپ امام آزم رحمت اللہ ہتھالالے کے شگرد ہیں تو ان کو ایک قسم کا ایک مجنون کسی حالت ہو بظاہر خلیفہ کے سامنے پیش کرتے ہیں اور ترہ ترہ کے سوال کرتے ہیں کہتے ہیں کہ بادشاہ کو جاتی جلدی جلدی میں سوال کرتے ہیں مجنون ہی بن گیا اور دیوانے بن گا اور جلدی جلدی میں سوال کرتے ہیں بادشاہ آپ آپ کا نام کیا ہے آپ کے بچے کیسے ہیں آپ کے جانور کیسے ہیں آپ کو اس طرح کر کے وہ سوال کرتے ہیں اور بادشاہ اور جو خلیفہ ہے وہ کہتا ہے کہ یہ شخص تو مجنون ہے اور یہ شخص تو قاضی القزا بننے کا حق رکھتا ہی نہیں ہے اور احل ہی نہیں ہے وہ ہٹ گیا اب امام آزم رحمت اللہ تعالیٰ علیے کی باری آتی ہے امام آزم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو خلیفہ کہتے ہے کہ آپ کو اس قاضی القزا کا منصد دیا جاتا ہے دی تو آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اس منصد کو قبول نہیں کروں گا میں اس کا اہل نہیں ہوں بادشاہ نے کہا کہ تم جھوٹ بولتے ہو تو امام عظم رحمت اللہ تعالیٰ لے فرمانے لگے کہ جو جھوٹا ہو وہ قاضی القضاء کبھی نہیں بن سکتا وہ اس منصف پر فائز نہیں ہو سکتا دونوں ہی تنہا جو ہے وہ قاضی القضاء بننے سے آپ نے بری زمہ ہو گئے بری زمہ ہو گئے تو اب آپ رحمت اللہ ہی تعالیٰ لے پھر ان کے ساتھ تقرار کر رہے تھے وہ آپ کو کہہ رہے تھے کہ میں آپ کو بناوں گا آپ کو ہی قاضی القضاء بناوں گا لیکن آپ رحمت اللہ ہی تعالیٰ لے برابر ان کو منع کرتے رہے بالآخر اسی تقرار کی وجہ سے خلیفہ کو گسہ آیا اور اس نے آپ رحمت اللہ ہی تعالیٰ کے لئے سزا مقرر کر دی اور آپ کو جیل میں بھیج دیا گیا اور روزانہ آپ رحمت اللہ ہی تعالیٰ کے پاس پیغام بھیجایا جاتا آپ کو پیغام بھیجا جاتا کہ آپ رحمت اللہ ہی تعالیٰ اس منصف کو قبول کریں اور آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ برابر اس کا انکار کرتے رہے لیکن آپ نے اس منصب کو قبول نہیں کیا اور روزانہ ڈیلی بیس پر آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو دس کوڑے لگتے یہاں تک کہ آپ کے پاؤں مبارک پر خون بہنا شروع ہو جاتا تھا یعنی اتنا شدت سے مارتے کہ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے پاؤں بھی خون سے لبریز ہو جایا کرتے تھے تو اسی حالت کے اندر آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا انتقال ہوا اور کہتے ہیں کہ جب امام عاظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا انتقال ہوا تو کہنے والوں نے کہا لکھنے والوں نے لکھا کہ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے سات سو مرتبہ قرآن پاک ختم کیا اس جیل کے اندر اس قید میں رہ کر اور جب آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا وصال مبارک ہوا جنازہ ہوا تو اتنے لوگ تھے کہ کہنے والوں نے کہا اور مؤرخین نے اس کو لکھا ہے کہ پانچ سے چھ مرتبہ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی نماز جنازہ پڑھائی گئی کسرت شرکا کی وجہ سے اور آپ کا سجدے کی حالت میں انتقال ہوا یہ دیکھئے آپ یہاں پہ اس واقعے سے سبق کی ملا کہ ہمارے جو علامہ راسخین ہوتے تھے اور علامہ ربانین ہوتے تھے عمران بھائی یہ منصب کے پیچھے نہیں بھاگتے تھے مناسب جو ہوا کرتے تھے وہ ان کے پیچھے بھاگتے تھے اور یہ جو ہے اس سے جان چھڑاتے تھے یعنی آج جو ایک وہ ہے نا کہ جس کو کچھ بھی نہیں پتا جس کو کوئی علم بھی نہیں ہے اور وہ اس منصب کا اہل بھی نہیں ہے اب امام آزم نے یہاں جو کہا کہ میں اس کا اہل نہیں ہوں یہ آپ کی عاجزی انکساری تھی نہیں تو یقیناً آپ اہل تھے لیکن آپ نے دیگر وجو اور حکمت عملی کی بنا پر یہ عہدہ قبول نہیں کیا یہاں پہ ہمیں یہ غور کرنا چاہیے اب ٹھیک ہے ہمیں کوئی ایسا بڑا عہدہ تو ہمیں نہیں مل رہا لیکن جو عہدہ ہمیں مل سکتا ہے گھر ہو یا جہاں ہم کام کرتے ہو یا جو بھی ہو اب اس کے تقاضے کرنا یا اپنے دل میں اس طریقے سے سوچنا ہے کہ مجھے یہ مل جائے یہ مل جائے یہ مل جائے تو عام حالات میں کوئی اچھی بات نہیں ہے اس کی پذیرائی بہرحال نہیں ہے اللہ تعالی ہمیں منصب سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے ہاں البتہ بعض مقامات ایسے ہوتے ہیں وہ مستثنیات ہیں کہ وہاں پر منصب تقاضہ کرتا ہے اور قبول کرنا بھی ضروری ہوتا ہے تو وہ اس کی اپنی کیفیات اور ترجیحات ہوتی ہیں وہ جب پائے جائیں گی تو اس کے تقاضے